میں یہاں پر امجد شویب صاحب آپ کے جانے بائیں گے ایک تو یہ سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو سامنے آتی ہے یون سیکریٹری جنرل کی کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر جو ہے پاکستان کے لیے متاثر پاکستان کا متاثر کن سفر ہے دوسرا انہوں نے کشبیر میں ہیومن رائٹس کی بات کی ہے ساتھ ساتھ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے یون کا اس کے اپنے اندر صرف پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے تو اس سے کیا عکس کیا جا سکتا ہے کہ کیا خود بھی بیبسی کا اظہار کیا گیا ہے یہاں پر اور پھر دوسرا جو اس دورے سے پاکستان کو جو انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اس کی آنے والے دنوں میں مزید ہم کیا بینفرز جو ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی اہم ویزر سائز کانگاہ سے کہ پاکستان کا ایک امیج خراب کیا پچھلے پانچ سات سالوں میں بھارت نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا فالس پلیک آپریشنز کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان دہشتگردی کرواتا ہے یہ بڑے دکھ کی بات تھی کہ جب ہمارے اپنے ستر ایسی زار لوگ مارے گئے ٹیرزم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 150 بلین ڈالر کی اکانومی کو بھی سیٹ بیک ہوا اتنی اماؤنٹ کا یہ سارا کچھ پاکستان نے بھگتا اور اگر اس کے باوجود ایک پرسیپشن دنیا میں یہ پریویل کرے کہ پاکستان ایک ٹیرر سپانسنگ سٹیٹ ہے تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی دکھ کی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیر آپ کے امیج جب خراب ہو جاتا ہے تو دنیا آپ نے ٹرسٹ نہیں کرتی بھارت نے بڑا اکریسبلی اس نیرٹیو کو پرموٹ کیا اور یہاں حکومت نے اس بات پہ سوئی بھی تھی بلکہ خود اپنے آپ کو مجرم گردان تھی تھی کہ یہ واقعی ہم نے شاید کیا ہو تو وہ بڑا ایک علمیہ تھا لیکن اب گریجونی جیسے آپ نے دیکھا کہ پلواما کے بعد ہماری حکومت نے بھی کہنا شروع کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں اور انڈیا ایسی چیز کر کے ایسی باقیہ کر کے تو اس سے بہانہ بناتا ہے پاکستان کی اوپر چڑھائی کرنے کا